موسیقی وضاحت کریں مقدمات میں مداقلت کیوں ہو رہی ہے ریپورٹس کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف تحقیقات کرنے والے افسران تبدیل کیے گئے ڈاکٹر رزوان ایک قابل افسر تھا اس کو کیوں ہٹایا گیا یہ سب بظاہر کرمینل جسٹس سسٹم میں مداقلت کے مترابط ہے چیف جسٹس کے ریمارک بظاہر لگتا ہے تقرریاں اور تباتلے جانبوچ کر کیے گئے جسٹس مونی بختر کے ریمارک ای سی ال سے چار ہزار سے زائد افراد کے نام نکالے گئے طریقہ اقار کیا تھا سپریم کورٹ نے فہرس طلب کر لی یہاں پوائنٹ سکور کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے عدالت فیصلہ کرتے ہوئے کبھی نہیں خبرائی سمات کا مقصد کسی کو خفا یا شرمندہ کرنا نہیں یہ کاروائی قانون کی حکمرانی کو بچانے کے لیے ہے چیف جسٹس کے ریمارک حکومتی شخصیات کے خلاف مقدمات میں تفتیشی ٹیموں کو تبدیل کیا جا رہا ہے کیسز کے ریکارڈ میں تبدیلی بھی کی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے مقدمات کا تمام ریکارڈ سیل کرنے کا حکم بھی دیا ایسے اقضامات سے قانون کی حکمرانی کی راہ ہموار ہوگی فواد چہدری کا رد عمل بگر تیموشی صورتحال ڈالر خوشحال روپے کا برا حال انٹر بینک میں بھی ڈالر کی ڈبل سینٹری امریکی کرنسی کے قدر میں مزید ایک روپے اکسٹھ پیسے اضافہ دو سو روپے کی ریکارڈ سطح پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو ایک روپے پچاس پیسے کا ہو گیا نئی حکومت میں ڈالر سترہ روپے سات پیسے مہگا ہوا ڈالر کی مسلسل اونچی اڑان کیسے روکیں بگر تیموشی صورتحال پر شہباز شریف کی مشاورت مزیر آسم نے تمام سرکاری مصروفیات ترک کر دیں کل قوم سے خطاب بھی متوقع معیشت کی غیر یقینی صورتحال ملک کے لیے زہری قاتل انٹر بینک میں ڈالر کی ڈبل سینچوری لمحہ فکریا فیصلے کرنے کا وقت آگیا فیصلہ سازی کرنے والے کان کھول کر سننے تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو حالات بے قابو ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے پچیس منحری فرقین پنجاب اسمبلی نہ اہل ہوں گے یا نہیں نہ اہلی ریفرنسز کا فیصلہ کل سنایا جائے گا الیکشن کمیشن نے سترہ مائی کو فیصلہ محفوظ کیا تھا پنجاب نے ڈیرڈ ماہ سے تماشا کوئی گورنر نہیں کوئی کابینہ نہیں خلص نا لینے کی بیماری ایوانی صدر سے چلی اور گورنر ہاؤس میں ڈیرے لگا لیے جب تک اللہ چاہے گا میری حکومت رہے گی عمران نیاسی صاحب سن لیں عوام خدمت سے کوئی نہیں روک سکتا عمران خان سیاست کی آڑ میں انتشار پھیلا رہی ہیں ادارے ان پر کڑی نظر رکھیں سابق حکومت کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے روپے کی قدر کم ہوئی حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس وزیراعلا پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواست کل سماس کے لیے مقرر منحرف عراقین کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حمزہ شہباز اکثریت کھو چکے بطور وزیراعلا تقروری کا نوٹفیکیشن کل ادم قرار دیا جائے درخواست گزار کے استدھا گوانہ پنجاب کے عہدے سے برطرفی کے خلاح حمر سر فراسریمہ کی ترخواست سماس کے لیے مقرر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کل معاملہ سنیں گے عوامی رابطہ مہم نون لیگ کا سرگودہ میں پاور شو فوٹبال گراؤنگ میں جلسے کی تیاریاں مکمل شہر بھر میں استقبالی بینرز کی بھرمار مریم نواز، حمزہ شہباز اور دیگر رہنماؤں کا خطاب شیڈیول سن میں میٹرک کے امتحانات مزاق بن گئے کراٹی میں ایک ہی روز دسلی جماعت کے دو پرچے آؤٹ نقل کے لیے ویڈس اپ گروپ بن گئے موبائل کونس کا بھی کھلے آن استعمال خیبر پکتونخا اور آزاب کشمیر میں بارشیں سوابی اور وادی نیلم میں تیز ہواوں کے ساتھ بادل پرس پڑے نوشہرہ میں یالہ باری اسلامبات میں موسم خوش سوار کالی کھٹاؤں کا راج پیشتر علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی متوقع اور پاک سری لنکا ویمن کرکٹ سیریز مہماندین کاراتی پہنچتے ساؤس انگ کلپ میں ٹریننگ کا 21 مئی سے آقاس پہلاتی 20-24 مئی کو شیڈیول